ایرانی وزیر خارجہ جواد ذریف کی پاکستان آمد اور یہاں اہم سرکاری شخصیات سے بعض عابطہ ملکات کو بعض تجزہکار خطے میں قیام امن کے لیے ایک مصبت پیشرفت گردان رہے ہیں اور یہ توقع کر رہے ہیں کہ اس دورے سے ایران اور پاکستان کے درمیان مختلف وجوہ کے باعث کشیدگی اور تناو کے پیدا ہوتے ماحول پر کابو پانے میں بھی مدد مل سکے گی پس اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ خطے کے معروضی حالات کے تناظر میں امید افسہ امر ہوگا لیکن فیل وقت ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ ایران میں ایک مخصوص نظریہ کی قیادت اور اس کے غیر دانشمندانہ فیصلوں اور جارہانہ اقدامات نے اس وقت عالم اسلام کو شدید کرب انتشار اور بیچینی میں مبتلا کر رکھا ہے جبکہ مسلمانوں کی غالب اکثریت کے خیال یہ ہے کہ ایران اسلام اور مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ میں بری طرح سے ناکام ہو چکا ہے چنانچہ اس تناظر میں شام کی ہولناک جنگ میں ایران کے مکروح اور متنازع کردار کا مشاہدہ ہر عام و خاص کزشتہ چھ سال سے بخوبی کر رہا ہے یہی نہیں کہ ایران کے جارہانہ توسی پسندانہ اور فرکاوارانہ ازائی منظریات کا اثر شام کی حد تک محدود ہو بلکہ اسی عرصے کے دوران یمن لبنان بہرین کویت اور سعودی عرب سمید دیگر خریجی ریاستیں بھی ایرانی استبدادیت اور صوفستائیت کا نشانہ بن چکی ہیں اس کے علاوہ انتہائی افسوسناک اور پریشان کن عمر یہ بھی ہے کہ پاکستان کے اندر بھی فرکاواریت مسلکی انارکی اور اشتیال انگیزی کے فروغ میں ایران کا بھرپور کردار رہا ہے اسی لئے پاکستان کے عوام کے لیے ایران کا عالم اسلام کے مفاد کے منافی اور پاکستان دشمن کردار کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے اگرچہ جواد ذریف کا دور پاکستان ایک اچھا موقع تھا کہ اس کی وساطت سے ایران کا مکروح چیرہ بے نکاب کرتے ہوئے مشرق وستہ میں اس کی عدم مداخلت کا مطالبہ کیا جاتا لیکن اب بھی وقت ہے کہ پاکستان وقتی سیاسی اور سماجی مسلحتوں کو اہمیت دینے کے وجہے دو ٹوک انداز میں ایران سے اس موضوع پر گفت و شنید کرے اور ایرانی قیادت پر یہ واضح کر دے کہ اس نے فرکاوارانہ نفرت انگیز اور متشددانہ سوچ کا تسلسل باقی رکھا تو اس کے بیانک نتائج سامنے آ سکتے ہیں علاوہ ازی مسلم امہ کے شیرازے کو مجتمع کرنے کے لیے ضرورت اس عمر کی بھی ہے کہ پاکستان کے سیاستدان حکمران اساکر سمیت دیگر طبقات داخلی اور فروعی معاملات کو سانوی حیثیت دیں اور بحیثیت مسلمان امت کے تحفظ اور بقا کے لیے سوچ و بچار کو شعار کریں کیونکہ اسی میں پاکستان کی کامیابی اور نیکنامی مزمر ہے ویسال اردو حق کا راہی